موسیقی دعوت خیر کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو یہ جان کر مسررت ہوگی خوشی ہوگی کہ ہماری دعوت خیر سنٹر کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں تک یا گیر مسلموں تک یہ دعوت حق پہنچائیں اور اس کے لئے ایک بہت کوشش وہ مختلف زبانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش ہے ہمارے پاس اردو ہے ہندی ہے اس طریقے سے ہم گیر مسلموں کو اور ان نوجوانوں کو بھی یہ مہیا کرتے ہیں جو اسلام سے شگف رکھتے ہیں یا اسلامی تعلیم کی طرف آتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ان تک یہ آواز پہنچانے کی گوش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پہلگام ہے ککرناگ ہے یا وہ چیزیں جہاں سیاہ آتے ہیں ان کے لئے ہم نے یہ مقصود رکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے یہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جو آج دیکھ رہے ہیں مختلف یعنی لوگ جو ہیں یا مختلف سنٹر جو چل رہے ہیں اس طریقے سے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ حق بات جو ہے وہ عوام تک پہنچے صحیح منحج جو ہے وہ نوجوانوں تک پہنچے اور اسی کی کڑی ہے یہ ایک دعوت خیر نے جو ایک کوشش کی ہوئی ہے دعوت خیر اس سنٹر کے ذریعے سے لوگوں تک وہ بات پہنچا رہی ہے جو قرآن اور سنت کے تابع ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو لہٰذا میری ان نوجوان بہنوں اور ان نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو اپنا اکثر وقت جو ہے وہ ان یعنی فضولیات میں خرچ کر رہے ہیں یعنی موبائل کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کے پیشے لگے ہوئے ہیں جو نہ اس کو دنیا میں فائدہ دے گا بلکہ آخرت میں اس کو الٹا نقصان ہے لہٰذا میں آپ سے یہی امید رکھتا ہوں اور اسی امید سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ان سنٹروں کے ساتھ جڑ جائیں ان سنٹروں کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو صحیح دعوت مل سکے قرآن و سنت کی صحیح دعوت جو ہے وہ ضروری ہے مانج و سلف ضروری ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں کیونکہ پہلے زمانے میں ایک طالب علم جو ہے اس کو سفر کرنا پڑتا تھا اور آج کل جو ہے آپ کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں لہذا آپ اس کے ساتھ جڑیں اور آپ ان چیزوں سے پرہز کریں جو چیزیں آپ کے لیے یعنی جو پروگرام آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہیں بلکہ آپ ان میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں لہذا ان سے افضل ہے ان سے بہتر ہے کہ آپ ان پروگرام کے ساتھ جڑ جائیں اور ان پروگرام کو اپنا وہ مشغلہ بنائیں اپنے اولاد کو اپنے اہل و ایال کو اس کے ساتھ جڑیں تاکہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت خیر جو سنٹر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہی امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ آپ ہماری ان گزارشات کو ضرور قبول فرمائیں گے موسیقی